ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو شیر کو آپ نے ووٹ دینا ہے شیر کو ووٹ کیوں دینا ہے کیوں کہ شیر اچھا ہے شیر اچھا ہے یا حمزہ شباز شریف اچھے ہیں حمزہ شباز شریف شیر اسلام علیکم ناظرین الیکشن کمپین سیل دوزہ اٹھارہ کی سطح میں لاہور ٹونٹی فور نیوز کے ساتھ محمد ارشد گل اس وقت موجود ہے اینے ایک سو چوبیس میں ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ ہلکہ جو ہے لاہور کے تمام ہلکوں میں سے امپورٹنٹ ہلکہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس ہلکے کی جو سب سے خصوصی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما حمزہ شباز شریف پی پی بھی گھڑے ہیں اور اینے کی سیٹ پہ بھی گھڑے ہیں ناظرین اس ہلکے میں میاں نمان کیسر جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہلکہ جو ہے وہ پاکستان کے حلکوں میں جو ہے جتنے بھی یہاں ہلکی اور ان میں سے جو ہے وہ میڈیا کی کوریج کیا جو ہے وہ مرکز بنا ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے وہ حمزہ شباز شریف کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رہنما میاں نمان کیسر جو ہے وہ مدے مقابلہ یہ مقابلہ کافی ٹاف ہے لیکن یہاں ایک اور جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے جو امیدوار تھے بہو زہیر وہ جو ہے آہلی دن جو ہے وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے دسبردار ہو چکے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہی گے ہم یہاں سے لوگوں کی رائے جانیں گے کہ وہ اس دفعہ یہاں سے جو ہے وہ اس یو سی سے جو ہے وہ جو ووٹ دیں گے اور یہاں سے وہ کس کو کامیاب کر رہے گا ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام اس دفعہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں انشاء اللہ شیئر کو ہی کیا وجہ ہے یہاں شیئر کو آپ ووٹ دے رہے ہیں خاص وجہ ہے سر کوئی کام ہوئی سی جانے ہیں انشاء اللہ ساتھا کام ہوئی امران باٹ صاحب سے بہet تھے خاص طورتے او بہت اچھے آدمی تھے وہ بہت اچھے آدمی نے کوئی بھی کام ہوئے ہیں مران باٹ بھائی لگے ہیں تو ساڑھا انشاءاللہ کام ہوندہ ہے تیازی ریز ہے نا لوگ انہوں نے ملانا لے دیو دیو ہے تو بہت اچھا کام ہوندہ ہے مسلم لیگ نوندہ تیاز بہت تو شہر نہیں ووٹ بانا سارے آجی یہاں ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ کس کو ووٹ دینے جی سر شہر کو جی بلکل یہاں لوگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے سپورٹر کافی نظر آ رہے ہیں ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ کچھ ہے وہ شہری یہاں کھڑے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس دفعہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان تحریک انصاف کو یہاں کچھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بزرگ شہری بھی ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ ہلکا جیسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا ابائی ہلکا ہے ابائی گاڑا ہے یہاں سے وہ ایک لاکھ ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں گے تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی سر آپ اس دفعہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں شیر نے دے رہے ہیں جی شیر کی یہاں کافی سپورٹ نظر آ رہی ہے تو آپ یہ شیر کو جو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کے کام کی ویسے دے رہے ہیں کونسی ایسی وجہ ہے کہ آپ شیر کو ووٹ دیں گے اس دفعہ بس ساس مندی ہے کہ چلو کوئی نہیں ہے اپنے دوستے گئے ہیں اپنے عمر خان صاحب ہے امران صاحب یعنی آپ صرف تلق داری پر ووٹ دے رہے ہیں کام کی ویسے نہیں دے رہے ہیں تلق داری تلق داری دی جی بلکل بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا جی یہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ یہاں ہم ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی دیں گے ہم مزید آگے جا کے لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہاتون کانسلر پاکستان مسلم لیگ سے یہ جیتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ اور بالخصوص حضر شباز شریف کی پوزیشن کس حد تک مستحکم ہے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتائیں کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ کی پوزیشن کس حد تک مستحکم ہے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ قنون کی جو ٹیم ہے جو ورکر ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پر پور ساتھ دیں گے میاں حمزہ شباز شریف کا میاں حمزہ شباز شریف جہاں سے انشاءاللہ تعالی جیتیں گے اور ہم جیت کے دکھائیں انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو ہے وہ کہ آپ کس حد تک پر امید ہیں اور ابھی ایک آپ کے جو ہے وہ یہاں جوائنٹ سیکٹری صاحب تھے عمران بار صاحب ان کا یہ کہنا تک ہم ایک لاکھ ووٹوں سے یہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ ہم پورے پر امید ہیں کہ ہم جیتیں گے اور جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ جبکہ ابھی میں نے یہ دیکھا یہاں لائٹ بھی نہیں آرہی لوگوں کے مسائل بھی کوئی اس طرح نے حل نہیں ہوئے لوگ مجھے بتا رہے تھے آف کیمرہ کے یہاں کافی مسائل ہیں تو آپ کہیں گے پھر بھی ایک لاکھ ووٹ یہاں سے حمزہ شباز شریف لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اتنے مسائل نہیں چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہیں حمزہ صاحب نے یہاں پہ بہت کام کروائیں کون سے ایسے کام کروائیں سی ورچ کا ہر قسم کے کام کروائیں دسپینسری روڈ بنایا ہے یہ سب کچھ کیا ہے تو چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہی ہیں تو چھوٹے فلٹر پلانٹ لگوایا ہے چھوٹے موٹے مسئلوں پہ ہم کہہ کے کچھ بھی نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جناب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہاں سے مسائل لیگ لون جیتے گی اور حمزہ صاحب نے بہت کام کروائیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں کام کروائیں وہ دیکھیں اس روڈ کی صورت میں دیکھیں فلٹر پلانٹ دسپندہ لگوایا ہے حمزہ صاحب نے جاں ساپ پانے کے اور اللہ کے حکم نے مسئل لیگ لون پر پور ایک لاکھ سپورٹوں سے انشاءاللہ جیتے گی جی بلکل یہاں لوگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے کافی سپورٹر نظر آ رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے حمزہ شباز شریف جو ہے کافی بڑی لیڈ سے جیتیں گے یہاں حمزہ شباز شریف کی کافی سپورٹ نظر آئی ہمارے ساتھ رہی ہیں مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جوائنٹ سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ لاہور ڈیوین امران برٹ صاحب ان سے جانے کی کوشش کریں کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ کی پوزیشن کے ساتھ تک مستحقم ہے اور حمزہ شباز شریف کو لوگ کے ساتھ تک ووٹ دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہلکہ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی بھی کافی سپورٹ ہے لیکن اگر دیکھایا ہے تو یہ ہلکہ جو شروع سے ہی پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے وہ مین جو ہے وہ کمپین کا مرکز رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہلکہ کبھی بھی کسی اور پارٹی کی پرارٹی پر رائی نہیں ہے یہ ہلکہ میاں حمزہ شباز شریف کا ہلکہ ہے میاں حمزہ شباز شریف یہ واحد الکا ہے جہاں پہ لوگ ہر گھر سے آپ دروازہ کھڑکا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی رسائی میاں حمزہ شباز شریف تک ہے لیکن سر آپ نے بھی کہا کہ یہاں کام کروائے ہیں جبکہ ہم ابھی جو ہے یہ کمپین کر رہے تو یہاں لائٹ نہیں ہے اور جبکہ پاکستان مسلم لیگ کا یہ دعوی ہے کہ دس ہزار میگا وارڈ جو ہے ہم نے سسٹم میں چھوڑی آپ اس بارے میں کیا گئے یہ الحمدللہ یارہ ہزار میگا وارڈ سسٹم میں چھوڑی ہے یہ بجلی یہ جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے یا جب سے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ یہاں سے ختم ہوئی ہے یہ معاملات نگران سیٹ اپ ہیں جیسے کہ یہ کل سے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کا کوئی پرابلم ہے یہ ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہے کہ ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہے دو چار دفعہ ہم بھی لوگ جا کے ایس ڈیو کو کہہ چکے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ایس ڈیو کن لوگوں کے احکامات مان رہے ہیں ہم نے تو بار بار جا کے ان کے دروازے کھٹ کٹ آئے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے گزشتہ کس کئی گھنٹوں سے لائٹ نہیں آ رہی ہے لیکن ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ جو یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہم نے لاس دفعہ بھی اسی حلقے کے جو ہے وہ لوہاری گیٹ والی سائٹ پہ کمپین کی تھی اور دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پاکستان مسلم لیگ کی پوزیشن بہت مستحکم دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یو سی میں جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ مین بزار چوک ہے قلعہ کجیو سنگھ کا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ حلقہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ ایک کمپین کا حصہ رہا ہے اور یہاں سے پاکستان مسلم لیگ کے جو ہے وہ رہنما حمزہ شباز شریف خود جو ہے میاں حمزہ شباز شریف کی سلکے کو اپنا ذاتی گھر سمجھتے ہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کی رسائی میاں حمزہ شباز شریف تک نہیں ہے اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ پچیس طریق اور رات کو آپ جب ریزرڈ دیکھیں گے جب ڈبے کھلیں گے وہ ڈبے آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ لوگ کتنی محبت میاں حمزہ شباز شریف سے کرتے ہیں اس محبت کا ثبوت ملے گا پچھلی دفعہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے تھے میاں حمزہ شباز شریف کی سلکے سے اور ہمارے مخالفین کو شاید 35000 سے زیادہ ووٹ نہیں تھے اس دفعہ بھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ پیپلز پارلڈی اور طریقے انصاف نے آپرس میں گڑ جوڑ کر لیا ہے اور یہ لوگ اسی طرح کے یوٹن لہتے رہتے ہیں پہلے بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ پیپلز نے اتحاد کر لیا مسلم لی کے خلاف یہ انشاءاللہ یہاں سے پورے پاکستان کی جماعتیں مل کر کٹھی ہو کر بھی مقابلہ کریں گی میاں حمزہ کا تو انشاءاللہ یہ میاں حمزہ کے پاس بھی نہیں آسکتے میاں حمزہ شباز شریف یہاں سے جیتیں گے اور انشاءاللہ ہم میاں حمزہ شباز شریف کو یہاں سے ایک لاکھ سے اوپر ووٹ ڈلوائیں گے اچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ ووٹ ہی پڑھیں گے پسی دفعہ جو ہے الیکشن جب ہوئے تھے تو کافی حد تک جو الیکشن کمیشن پہ بھی اتراز کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ میاں صاحب نے جو اپنے امپائر شامل کر کے یہ الیکشن جو ہے وہ فکس کیا تھا جس کی بدولت کئی حلقوں میں جب جو ہے وہ عمران حان کی درخواست پہ جب ایکشن لیا گیا تو کافی بوکس ووٹ بھی نکلتا اس حلقے کے بارے میں کبھی بھی کسی کو اتراز نہیں رہا ہے عمران خان صاحب نے جو چار حلقوں کی بات کی تھی ان چار حلقوں میں بھی عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کے اپنے داند کٹے کٹے ہوئے ہیں آپ وہ دیکھ لیں ساد رفیق کا فیصلہ بھی ایک دو دن پہلے آ چکا ہے اس میں بھی عدالت نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ساد رفیق کے حلقے میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ اور کوئی دون امرین نہیں ہوئے اور اس حلقے میں تو کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی گئی پچھلی دفعہ بھی اب الیکشن دیکھ لیں گواہ ہے تاریخ اس چیز کی اس حلقے میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی اس حلقے میں انشاءاللہ میہ حمزہ شباہ شریف جیتیں گے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے جیت ان کی جولی میں ضرور ڈالیں گے جی بالکل ناظرین جیسا کہ آپ یہ سن رہے تھے عمران بٹ صاحب کی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حلقہ ہمیشہ سے ہی پاکستان مسلم لیگ کا جو گھڑ رہا ہے یہاں سے ہم کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے مقابلے میں نہیں دیکھ رہے پاکستان مسلم لیگ یہاں سے قریباً ایک لاکھے قریب ووٹ لے کے حمزہ شباہ شریف یہاں سے جیتیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں موٹ کو عزت دو اس دفعہ کس کو موٹ دے رہے ہیں الحمدللہ میاں صاحب کو موٹ دیں گے جناب کیا وجہ آپ میاں صاحب کو موٹ دیں گے جناب انہوں نے یہاں پہ کام کروایا سارے کون سے ایسے کام ہیں کام کروایا سیورش کا کام کروایا سارے یہاں پہ فلٹر پلان لگوایا ہے دیکھیں یہاں لائٹ تو آنے نہیں لائٹ کیوں نہیں آرہی الحمدللہ وہ دیکھیں آپ یہ بھی تھوڑی دیتا ہے جب ہم نے پررام شروع کیا تھا یہ تو شاید کوئی ایسے ویرہ کا بیک اپ ہے لیکن لائٹ یہاں نہیں آرہی نہیں نہیں یہاں پہ لائٹ آتی ہے جب میاں صاحب کی قومت تھی تب آتی تھی قومت گئی ہے لیکن جب نگران حکومت ہے ان کے آنے سے دوبارہ کیا نام لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے نگران حکومت کا فیلئر ہے یہ نگران حکومت کی ویرہ سے ہوئی ہے یہاں حمزہ شباز شریف کتنی لیڈ تک جیتیں گے آپ کیا کہیں گے انشاءاللہ سوالاک کی لیڈ سے جیتیں گے سوالاک کی لیڈ سے انشاءاللہ سوالاک ڈیر لاک کی لیڈ سے ہمیں جیتیں گے ناظرین یہاں لوگوں کی مختلف رائے ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاک کی لیکن ابھی ایک نوجوان سے ماری بات تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً ڈیر لاک کی لیڈ سے یہاں سے حمزہ شباز شریف جیتیں گے ناظرین ہم مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں اسے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں سر یہاں سے حمزہ شباز شریف کی جو پوزیشن آپ کے ساتھ تک مستحکم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک شورٹ گرسی بات بتا دیتا ہوں حمزہ صاحب ہمارے دلوں میں ہیں ہم حمزہ صاحب کے دلوں میں ہیں اس لئے کوئی بھی کوئی شخص آگے اپنا شوک پورا کرے عمران خان یا اس کے کافی کتے تو وہ آگے شوک پورا کرے اپنا جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ شیروں میں اور کھوتے میں کیا فرق ہے وہ کھوتا کھوتا کر رہا ہے کھوتا ہے زمانے کا سر آپ اٹلیسٹ لینگویج تو نیشنل ٹیلی ویجن وریسی یوز کریں اس لئے کہہ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن نہیں وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے انہوں نے غلط کہا ہے لیکن آپ نیشنل لینگویج یوز کریں تو اچھا ہوگا یہاں بے حمزہ صاحب ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہم ان کے دلوں میں ہیں ہمارے بلکل دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا میں اپنے ہلکے کی بات کر رہا ہوں میں اپنے ہلکے کے بات کر رہا ہوں یہاں آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو کون سا کام ہے جو نہیں ہوا یہاں ٹیوول لگے فلٹر پلانٹ لگے لائٹنگ ہوئی جو بھی آپ کے جس سڑک پہ آپ کھڑے ہیں یہاں سے گزرنے والا آدمی آپ سو ہی نہیں سکتے کیا کہتا تھا آج آپ الحمدللہ دیکھیں سڑک پہ کھڑے ہیں کیسی سڑک بنی ہوئی ہے اسی طرح منٹ کمری پارک میں کام ہوئے قلعہ گجر سنگھ میں کام ہوئے میلہ رام پارک میں کام ہوئے کوپر روڈ پہ ہوئے آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اتنے کام دکھا سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے واقعی کام ہوئے ہیں یہ بہت شکریہ یہ بہت شکریہ آپ کو کام سارے کنو آ سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں یہ بلکل ناظرین یہاں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے وہ سپورٹ میں ہیں اور یہاں ابھی تک جو ہم نے سروے کیا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ کے حمزہ شباہ شریف جو ہے وہ بہت ہی مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں ہم مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی ناظرین اسلام علیکم سار جی والیکم اسلام جی جی سر آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں میاں حمزہ صاحب میاں حمزہ صاحب سر میاں حمزہ صاحب کی یہاں کافی لیڈنگ پوزیشن نظر آ رہی ہے اور تحریکن صاحب یہ دعویٰ کر رہے کہ یہاں سے وہ سیٹ نکالیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اس طفعہ الیکشن میں جو پچیس جولائی کو ہونے جا رہے ہیں یہاں سے میاں حمزہ شباہ شریف کتنی حد تک جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں کتنی لیڈ لیں گے یہاں سے انشاءاللہ ایک لاکھ سے اوپر ہی جائیں گے انشاءاللہ ناظرین ہم نے جو ہے وہ یہاں لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی اور لوگ ابھی تک ایک لاکھ لیڈ کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ لیڈ ہوگی یہاں مارسط کچھ اور شہری موجود ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام اسلام علیکم سار علیکم السلام سار کس کو ورٹ دیں گا ہم دیکھے ہی کس کو ورٹ دیتے وقت آنے پر بھی ابھی تک آپ نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا نہیں ابھی میں تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورٹ ابھی 50-50 ہے جی بالکل 50-50 ہے جسے سے پہلے آپ کس کو ورٹ دے رہے ہیں نون لیکو نون لیک اس کا مطلب اس دفعہ اب نون لیک کو بھی نہیں جی اس دفعہ آپ کا کیا راج ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کا نون لیک نے جو چیئرمنٹ بنایا ہے وہ بڑے گند آدمی ہے اس نے سارے علاقے کو کھا گیا ہے اور اس کا پیٹنی پڑھ رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کے مخالف ہیں کیا نام ہے چیئرمنٹ صاحب کا آمیر اچھا انہوں نے کوئی جو ہے وہ یہاں کوئی دیویلپنٹ کا عام نہیں کروا ہے بلکہ نہیں آپ اس دفعہ ان سے مطمئن نظر نہیں آرہے ہیں بلکہ نہیں پوری نون لیک کیادت ہے ہم مطمئن نہیں ہیں بہت شکریہ ناظرین یہاں لوگوں کی مختلف رائے ہیں ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا موقف کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ اس دفعہ ووٹ کن کو دے رہی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام مہین اس وری تو اسے ووٹ کنوں دے رہے ہو نواز شریف نوں نواز شریف نوں ووٹ دے رہے ہو حالانکہ وہ اس ٹیم جڑے گا کمپین بھی نہیں کر رہے جیل چھے گئے نہیں پھر بھی اسے بے لوگ سوکے نواز شریف نوں دے رہے ہیں نواز شریف زندہ بات اور اسے جاننے کی بچہ گربان ہے اسے نواز شریف لے زندہ بات زندہ بات جی ناظرین یہ آپ دیکھ رہی ہیں تھی بزرگ خاتون کو سن رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے یہاں ان کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے تھے یا کچھ لوگ ناظرین ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم سر اسلام سر اس دفعہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں جس نے کام کرائے ہیں کس نے کام کروائے ہیں نواز شریف نے کیا کام کروائے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو کام کرایا ہے اسے میں بتانے سے کوئی جوٹ جوٹ سچ نہیں بن جاتا اور سچ جوٹ نہیں بن جاتا تینکیو بیری مچ اسلام علیکم سر سر اس دفعہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ ساللہ شیر کرے شیر کو آپ ووٹ دے رہے ہیں شیر کو ووٹ دینے کی خاص وجہ کو خاص کام خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے کام انہوں نے کیا ہے اور ہمارے جو والی صاحب تھے وہ بھی شیر کو ووٹ دیتے تھے اور ابھی پہلے بھی دیا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ انہی کو ووٹ دیں جی بالکل تینکیو سر اسلام علیکم سر کو دے رہے ہیں انشاءاللہ شیر شیر کو ووٹ دے رہے ہیں شیر کو آپ ووٹ دے رہے ہیں شیر کی کافی مضبوط پوزیشن نظر آ رہی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی ہے اس کے کام ہے کون سے ایسے کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری جماعتوں نے نہیں کروائے دوسری جماعتوں نے کیا بنایا کچھ بنایا انہوں نے انہوں نے پورے لور کا بنایا پورے پاکستان کا بنایا دشنگردی ختم کیا ہر چیز لور شیڈنگ ختم کیا اور کیا کچھ کرنا ہے دوسری جماعتوں نے کیا کیا کچھ کیا تینکیو سر اسلام علیکم سر سر کس کو ووٹ دے رہے ہیں اللہ حمدللہ نواز شریف کو نواز شریف کا ووٹ دے رہے ہیں ایک عدالتی فیصلہ بھی ان کے خلاف ہے ان کو جیل بھی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے وہ الیکشن کمپین کا حصہ پھر بھی آپ نواز شریف کو ووٹ دیں گے سر جی وہ تو عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے ابھی فیصلہ پورا ہوا نہیں ٹھیک ہے نواز شریف نے ہمارے علاقے محشہ پورے کام کی ہیں ٹھیک ہے جی باقی گورنمنٹ کی نسبت انشاءاللہ انہی کو محشہ پرموٹ کیا اس پار بھی انہی کو کریں گے اچھا یہ جو عدالتی فیصلہ اس کے باوجود بھی آپ کی کمپیٹمنٹ ابھی تک جو ہے نواز شریف کے ساتھ ہے رہے گی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جبکہ مران حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کی نہ صرف سیاست ختم ہو چکی بلکہ وہ شاید سیاست میں کس صاحب آرینہ رہ جائیں سب سے پہلے مران حان صاحب کو مران حان صاحب کو میں یہی چیز سوزیسٹ کر رہوں گا کہ پہلے بولنے کا سلیکہ سیکھیں انسان کو انسان کو وہ انسان سمجھ کے بولنے کوئی صاحب بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو لیکن انسان تو ایک ہی ہے نا وہ جس طرح کرتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتے ہیں انسان کی باتیں تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے حمزہ شباز شریف جو کہ بطیجے بھی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے کس حد تک جو وہ ان کی پوزیشن مستحقم ہے اور کتنی لیڈ سے وہ یہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ وہ جیتیں گے انشاءاللہ تینکیو بری مچ اسلام علیکم آپ اس درفہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں شیر شیر کو ووٹ دے رہے ہیں شیر کو ووٹ دینے کی وجہ سارے کام اچھے کی ہیں کرتا آ رہا ہے ہر چیز کا اچھا کیا کام آپ کی نظر میں ایسے ہیں جن کی ویسے ان کا ووٹ بنتا ہے اورینٹ رین بجلی کا ہر چیز کا کام اچھے کی ہے اچھا تو آپ اس دفعہ بھی جو ہے وہ حمزہ شباز شریف کو ووٹ دیں گے پہلے بھی ڈالے آپ بھی ڈال دیں گے جی بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم اسلام بھئی آپ یہاں کے رہائشی ہیں انشاءاللہ یہاں کیا رہائش اچھا بھئی اس دفعہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں انہیں 124 میں شیر کو ووٹ دیں گے ہمارا تو پکا ہی ووٹ شیر کیا تو کس حد تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کو کتنی لیڈ آصل ہوگی یہاں سے انشاءاللہ لاک سوالاک کی ہوگی اچھا آپ مجھے ایک نوجوان نظر آ رہے ہیں جبکہ عمران حان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو نوجوان ہیں پاکستان کے وہ کافی حد تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے لیکن یہاں میں نے دیکھا اس حلقے میں کہ یہاں نوجوانوں کی کافی تداد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں انشاءاللہ یہ لاکہ ہی سارا انہیں گئی ہے اور انشاءاللہ جیتے گا یہاں سے شیر شیر انشاءاللہ جیتے گا یہاں سے اچھا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ پورا لاکہ ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگوں نے کہا کہ ایک لاکھ تک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے حمزہ شباز شریف لیڈ سے جیتیں گے آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جی بہت شکریہ جی ناظرین یہاں لوگ جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ تقریبا کہنا چاہیے کہ تقریبا نائنٹی فائیو نائنٹی سیون پرسنٹ تک جو ہے وہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے ناظرین کے وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ شیر کو شیر کو ووٹ دے رہے ہیں آپ تو کافی مجھے جو ہے وہ ینگ نظر آ رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں نے عمران حان صاحب کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کی یوت ہے وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ یہاں اس حلقے میں تو ابھی تک جتنے بھی ینگ اور بڑے نوجوان جتنے بھی عورتیں ہوتین بچے جتنے بھی تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس دفعہ جو یوت لگتا ہے حمزہ شباز شریف کے ساتھ اس حلقے میں بھی خصوص جتنا بھی ہے میاں حمزہ شباز شریف کے ساتھ پیار کرتا ہے میاں حمزہ شباز شریف ان کے ساتھ پیار کرتا ہے یہ ان کا گار ہے یہاں سے ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے انشاءاللہ اکوری فیر شیر اچھا آپ جو ہے یہ آخری مجھے بتائیں کہ یہاں سے وہ کتنی لیڈ تک جیتیں گے انشاءاللہ ایک لاکھ سے زیادہ ووڈ پہلے ایک لاکھ دس تھا اب ایک لاکھ سے اوپر ووڈ ہوگا ایک لاکھ پچیس اتار ووڈ ہوگا انشاءاللہ پیشلی دفعہ تو جو متنازع الیکشن تھا اس میں کافی جو چیزیں آ چکی تھیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے جو ان کی لیڈ اتنی نہیں تھی لیکن جو حلقے عمران حان کے چار کھولے گے ان میں کافی تضاد تھا تو اس دفعہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیر این فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ فیر این فری الیکشن ہوگا اور میاں حمدہ شباز شریف اکثریہ سے جیتیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین اسلام علیکم بھائی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دینا کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا نون لیگ کو بھی نہیں سب بیک ہیں بیچ میں شیر کو ووٹ دیں گے شیر کو ووٹ دینے کی خاص وجہ دیکھیں یہ ہمارا لیڈر ہے پرانا لیڈر ہے اور اچھے کام کی ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے بہت اچھے کام کی ہیں پول بنائے ہیں ڈیم بنائے ہیں سڑکیں بنائی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں گلیاں مل ہوگی تو اس لیے انشاءاللہ ہم پرانے مسلم لے کی ہیں تو جو مرضی ہو جائے انشاءاللہ ہم شیر کو ووٹ دیں گے ہماری جند جان میاں نواز شریف حمدہ شباز شریف میاں نواز شریف زندہ باد میاں شباز شریف زندہ باد میاں عمدہ شباز زندہ باد بہت شکریہ میاں شریف کو ووٹ دیں گے نواز شریف نے اسی ووٹ دو گے وجہ اندھی وجہ بہادر آدمی ہے ایسا بہادر ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک پاکستان یعنی وہ جو جیل گئے آپ اس کے ان کے ساتھ اس ویسے ہیں کہ وہ جیل گئے انہیں بہادری سے اپنی سزا کو فیس کر رہے ہیں اور پورے دیکھیں جو بھی انہوں نے کیا ہے زیادتی کی ہے اس کے باوجود کوئی مجھے لیڈر بتائیں جو گیا ہو باگا ہو واپس آیا ہو فیس کرنے کے لیے صرف نواز شریف ہم نے دیکھا ہے جو پاکستان میں فیس کرنے کے لیے اور اس کی بیٹی اس سے بھی زیادہ بہادر ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم لوگ یہ جو جوٹے کیس ہیں ان کو بالکل فیس کریں گے اور آئندہ کے لیے بھی ہم برسرے قتدار آئے ہیں نہیں لیکن بینظیر بھٹوں نے بھی اس سے زیادہ لمبی اور سخت قید کاٹی تھی بینظیر بھی لیڈر تھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بینظیر لیڈر تھی مگر بینظیر کو کہاں سے لائے گے اس کا نیم البدل آئے گی یعنی آپ کا کہنا یہ کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے یہ بینظیر کا متبادل ہے متبادل ہے ہوں کی بینظیر بھی لیڈر تھی اور یہ بھی آئندہ کے لیے تازن حیات لیڈر رہے گی لیکن آپ کو تو کافی زیادہ تجربہ ہوگا آپ نے تو ان کے والد صاحب کی بھی کمپین دیکھے بینظیر کی جو سیاسی لیگیسی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مریم نواز سے بہت زیادہ آگے تھی ٹھیک ہے اس نے وکیبلری اس کی بینظیر کی زیادہ ہوگی اس نے کوئی شاک نہیں نہیں تو مگر یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک خدادہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی مریم نے یہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ جو ہے وہ یہ سن رہے تھے لوگوں کی رائے اینے ایک سو چوبی سے جہاں لوگ جو ہے وہ تقریبا ہنڈر پرسنٹ لوگ جو تھے وہ حمزہ شباز شریف کے حق میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شباز شریف تقریبا ایک لاکھ لوگ ووٹوں کی برتری سے جیتیں گے اور ہم جو ہے حمزہ شباز شریف کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور یہاں دیکھنے میں یہ بھی آیا سننے میں یہ بھی آئے کہ لوگ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کافی کمیٹڈ نظر آئے ہیں ناظرین آئندہ بھی ہم کسی حلقے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ